موسیقی موسیقی دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کے تمام اب تک کیے گئے جتنے بھی کامات ہیں اس میں سے پرائے راستہ میں جو ہے وہ انتہائی اس قسم کی سمیل آ رہی ہے جس طرح وہ اس پورے کیس کو کسی نہ کسی طریقے سے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کوشش کر رہے ہیں ابھی اس کی تحقیقات کا عمل شروع ہوا نہیں تھا کمیشن بنا نہیں تھا پہلے سے الزامات شروع ہو گئے اے آر وائی کے مالکان پہ الزامات اس کے اور دوستوں پہ الزامات اور کمیشن بنایا گیا تو اس کے بعد ایک پی سیو کرپ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن کو پاکستان فیڈل یونیناب جنرلس نے بھی مسترد کر دیا ہے شہید کی فیملی نے مسترد کر دیا ہے پاکستان کے بائیس بائیس کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے ہم ایسے کسی بھی کمیشن کو نہیں مانتے جو کمیشن کسی جالی جھلو کرپ جج کی سربراہی میں ہو ہم صرف واحد دو کمیشن کو مانتے ہیں یا اقواہ میں مدحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے ممبران پر مشتبل کمیشن بننا چاہیے یا سپریم کورٹ کے ججز پر مشتبل ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس کیس کی مکمل تحقیقات کرے اور پاکستان کے جنرلسٹوں اور عوام تک اصل حقائق لے کر آئے ہیں ہرشل شریف کی فیملی نے بھی اس پر عدم اعتماد کا احضار کیا ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ملک بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں اور آج کراچی پریس کلپ کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا ہے اس میں بھی تمام ہمارے ساتھیوں نے اپنی سپیچز میں اس کمیشن کو مصند کیا ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک عالی اختیاراتی کمیشن بنائے جس پہ تمام لوگوں کا اعتماد ہو تاکہ اس کی جو تحقیقات سامنے آئیں تو وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہو اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں یا انہیں قتل کیا گیا ہے یا انہیں اغوا کیا گیا ہے یا ان کی آواز کو دبایا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی جو کمیشن بنائے گئے ہیں ماضی میں یا تحقیقاتی کمیٹیز بنائے گئیں ہیں تو ان کی ریپورٹس کو بھی سامنے لائے جائیں مجھے کمیشن بنائی دیو تو مصطرد ہو گئی پیویو نے اس کو مصطرد کر دیا اور ہم چاہرے کہ آزاد اور سپریم کورٹ کے سینجز جزیز میں مشترنل کے کمیشن بنی چاہیے اور پاکستان میں جتنی کمیشن بنی ہے آج تک اگر اس کے اصل حقائق سامنے آئے ہیں تو ان کو جو ہے جائے نہیں کیا گیا چھپا دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عشق شریف کا قتل کوئی معاملی قتل نہیں ہے اور کسی نے صحافی کا جس کا ایک بڑا کردار جو ہے نمائے تورکے میں نظر آ رہا تھا اس کو اس طرح سے بے دردی سے اور اس طرح سے قتل کر دیا جائے تو اس کا پرسان حال نہ ہو تو اس کی تحقہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی سازش ہے اور اس سازش کو جو ہے جاہر ہے کہ مجھے جو گورنمنی ڈاکام بنانا ہے ان کا جو کردار جو سامنے آئے گا اگر حکومت ڈیوٹل ہے تو ڈیوٹل قسم کے جو ہے وہ اس قسم کمیشن بنائے تاکہ اس کی مکمل تحقہ تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ صحافی طازل کیے جاتے ہیں وہ یہ ایک معاملی سی بات بن گئی ہے ایک صحافی جب قتل ہوتا ہے مظاہر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ایک بیانہ آ جاتا ہے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے یادہ بڑی سوچ بیچار کے بعد جو ہے اس میں آگے بڑی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عشاء شریف کے قاتل جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اس کے محرکات کیا ہیں قتل کے وہ بھی پتا چل جائے گا اور اس کے عمل ہوگا حکومت نے جس کمیشن کو اناؤنس کیا تھا اسے تو نہ صرف صحافیوں نے بلکہ عشاء شریف کی فیملی اور ان کی والدہ نے بھی مسترد کر دیا اور ہم سب اسی مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں جو مطالبہ آج صحافیوں کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ مطالبہ بالکل درست ہے جس کے مطابق ایک ایسا طاقتور کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں اقوام متحدہ کی انسانی حکوم کمیٹی کے عراقین بھی شامل ہو وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے اور پھر اس قتل کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئیں نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے صحافیوں کا قتل ہوا ہے ان کے حوالے سے کمیشن بنے ہیں ان کی ریپورٹس بھی پبلش کی جائیں عام کی جائیں یہ مطالبہ صحافیوں کا ہے اور اس مطالبے کے ساتھ کراچی کے صحافی بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے تو مختلف حکومتوں کے دوران صحافیوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو مسلم لیک کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو صحافیوں کے مسائل تو رہے ہیں کچھ کمی بیشی ضرور آئیے لیکن ان کی جان کا خطرہ بھی رہتا ہے اور ان کو خبروں کے حوالے سے وہ مشکلات کے سامنے کرنا پڑتا ہے تو جب تک ایک شفاف جمہوریت نہیں ہوگی تمام ادارے اپنی حدود میں کام نہیں کریں گے اس وقت تک صحافیوں کے مشکلات خط نہیں ہو سکتے